پیارے دوستو جمعیرات کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم کا وظیفہ رزق ایسے گھر میں آئے گا جس طرح بارش آتی ہے اتنی دولت آئے گی کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی مال ہی مال گھر کے اندر ہو جائے گا رکھنا آپ سنبھالنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اتنا رزق آئے گا کہ سب دنیا پوچھنے پر مجبور ہو جائے گی کہ آپ نے کون سا کروبار کی ہے کون سا وظیفہ یہ عمل پڑھا ہے کہ اتنا رب العالمین نے آپ کو دولت دی ہے یہ عمل کرنے سے اتنی دولت ملے گی کہ آپ دیکھ کر آرار رہ جائیں گے یہ کاروبار کی بندش کو دور کرتا ہے روزی کے اندر برکت ہے ایک تسبیح پڑھ لو اللہ بھالو جمعیرات کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم یہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ اگر آپ عمل کر لیں گے تو سندگی میں کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی یہ بحوالہ مدنی پانچ پارہ کا یہ وظیفہ ہے مولانا علیہ الساعتار قادری دامت برکات ہم العالیہ آپ نے اپنی کتاب پانچ پارہ سورہ کے اندر سورہ پانچ پارہ مدنی پانچ پارہ اس کے اندر یہ وظیفہ بتایا ہے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا کروں کہ کاروبار کی بندش دور ہو جائے اور مال ہی مال ہو جائے تو سب سوچے ختم کر کے ایک تسبیح یہ پار لو علاوالو ایک یہ عمل کرنے سے اگر زندگی کے اندر خوشیاں آ جائیں اگر زندگی کی بریشانیاں دور ہو جائیں تو میرا خیال ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے جمعہ رات کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم کا یہ عمل ضرور کرنا ہے یہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر آپ کریں گے تو یقیناً رحمتوں کے بدل آپ پر برسنا شروع ہو جائیں گے آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے کاروبار کی بندش اگر کسی کی نظر لگ گئی ہے یا کسی نے تویز تاغہ کر کے کاروبار کو ٹھپ کر دیا ہے بلکل کاروبار آپ کا بند ہو چکا ہے کوئی گاہ کی نہیں آتا تو یہ عمل لازمی کریں آپ کے رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے رب العالمین کے رحمتوں کا نزول ہوگا قدم قدم پر کامیابیاں ملیں گی اور جب آپ اکیلے رہ چکے ہیں سب آپ کا اشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں تو یہ اللہ کا کلام پڑھیں یہ رب العالمین کے مقدس آسماء مبارک کو ضرور ایک مرتبہ زندگی میں آزمائیے یہ پڑھنے سے زندگی کی سب کی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی رب العالمین اپنا خاص فضل آتا فرما دے گا اور اتنی دولت ملے گی اتنا مال ملے گا کہ آپ دے کنارہ رہ جائیں گے یہ جمعیرات کے دن کا عمل ہے تو آپ یہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی دکھیاری امت کے لیے یہ وظیفہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کو پیر طریقت رہبر شریعت حضرت تعالی مولانا الیاس اتار قادری دامت برقات ہم العالیہ آپ نے رزق کے حوالے سے یہ وظیفہ بتایا بحوالہ مدنی پانچ بارہ یہ اس کے اندر وظیفہ بتایا گیا ہے آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے اور اس کا طریقہ جو ہے وہ ہم اسی ویڈیو کے اندر آپ کو مکمل طریقہ بتا دیں گے اور اس طریقے کے مطابق آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے ایک تسبیح پڑھنے سے آپ مالا مال ہو سکتے ہیں آپ کو رزق کے بند روازے جو ہیں آپ کے کھل سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی اچھی چی وڈیو رہنا جائیں یہ رب العالمین کے مقدس آسمان مبارک کا وظیفہ یہ آپ نے زندگی میں ضرور کرنا ہے اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو آپ دیکھ کر آرار رہ جائیں گے آپ کے جو رزق کے بند روازے ہیں وہ کھل جائیں گے اتنا مال ملے گا اتنی دولت ملے گی کہ آپ خوشحال زندگی کو زار سکیں گے یہ وظیفہ کرنے کے بعد یہ عمل کرنے کے بعد یہ تسبیح بڑھنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگیں گے جو التجائیں کریں گے رب العالمین وہ تمام کی تمام آپ کی دعاوں کو قبول فرما لے یہ رب العالمین کے مقدس آسمان مبارک کا وظیفہ ہے یہ صرف رزق کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے اور آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے اگر کوئی بیمار ہے اور لا علاج ہو چکا ہے تو یہ ان کو یہ وظیفہ کرنے والا اگر ان کے بارے میں دعا کر دے اگر اس کو دم کر دے مریض کو تو رب العالمین مریض کو شفاہ عطا فرما دیتا ہے اگر گھر کے اندر جادو ٹونا یا عصیب کی اثرات ہیں تو یہ عمل کرنے سے یہ وظیفہ پڑھنے سے گھر کے سب کے ساتھ جادو ٹونا عصیب کی اثرات جو ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے یا رب العالمین کے مقدس کلام کی طاقت ہوگی یا رب العالمین کے مقدس آسمان مبارک کا فیض ہوگا کہ آپ دیکھ کر آرار رہ جائیں گے تو چالتے ہم اپنے عمل کی طرف کہ آپ نے یہ عمل کب اور کیسے کرنا ہے یہ جناب آپ نے جمعی رات کے دن فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم یہ اکاٹس مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ ساٹھ اور ایک اکاٹھ اکاست مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنے سے پڑھنے کے بعد اول آخر آپ نے درود پاک کو لازمی پڑھنا ہے گیرہ گیرہ مرتبہ آپ نے درود پاک جو آپ کو آتا وہ آپ نے پڑھنا ہے اور درمیان کے اندر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم یہ تسبیح آپ نے اکسٹھ مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھانے اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے کاروبار کے لیے دعا مانگنی ہے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا مانگنی ہے اور وظیفے کے دوران عمل کرتے وقت آپ نے اپنی توجہ کسی اور جانب نہیں کرنی دوران وظیفہ کسی سے گفت گو نہیں کرنی آپ نے فجر کی نماز کے بعد اکیلے بیٹھ کے یا عشاء کی نماز کے بعد اکیلے بیٹھ کے قبلہ رخو کے باوضو ہو کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم والا یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اٹھانے اپنی آنکھوں کو نم کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی اگر ربے روزگار ہیں تو اس کی بارگاہ میں اپنے رزق کے حوالے سے دعا مانگنی ہے دعا اس طرح مانگنی ہے کہہ ربے کریم تجھے ان مقدس ناموں کا واسطہ میرے رزق میں برکتیں عطا فرما میری پریشانیوں کو دور فرما میرے رزق کے اندر فراوانی فرما کشاتگی فرما شریر کی شر سے محفوظ فرما یہ آپ نے دعا اس طرح مانگنی ہے اگر بیمار ہے تو اس پانی پر دم کر کے اس کو پلانا ہے اور تین دن تک یہ پانی دم کر کے پلاتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو شفائے کاملہ عجلہ عطا فرما دے گا بری دنیا میں آپ کے لئے رب العالمین رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا ایک تسبیح پڑھنی ہے عزیز دوستو ایک دن کا یہ عمل ہے اور یہ کرنے سے اگر زندگی کے اندر خوشیاں آ جائیں اگر زندگی کے اندر بہاریں آ جائیں تو کوئی یہ مشکل نہیں ہے یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اپنی محبتوں کا اظہار لائک شیئر اور کمنٹ کے ذریعے کرنا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو یہ وظیفہ اچھا لگا ہوگا والسلام